السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطانی خیالات تو سبی کو آتے ہیں کسی کو کم آتے ہیں کسی کو زیادہ آتے ہیں اب بعض لوگوں کو شیطانی خیالات اتنے زیادہ آتے ہیں اور اتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں کہ جس کو وہ کسی سے بیان تک نہیں کر سکتے اور پریشان ہوتے ہیں اور وہ شیطانی خیالات ان کے گھر والوں کے بارے میں ریلیشن والوں کے بارے میں یا ان کا کوئی عزیز ہے اس کے بارے میں اور یہ شیطانی خیالات ترہ ترہ کے آتے ہیں جس کو وہ بیان کرنے سے بھی ڈڑتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ اس سے کہیں ان پرعذاب تو نہیں ہوگا کوئی معاقصہ تو نہیں ہوگا تو میں اس بات کو سب سے پہلے صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی خیالات ہمارے مائن میں آتے ہیں اور بلا وجہ کہ آتے ہیں ہم نہ سوچتے ہیں ہم تو بلکہ ان خیالات کو لانا بھی نہیں چاہتے پھر بھی وہ آتے ہیں کتنے ہی گندے خیالات ہوں کتنے ہی برے خیالات ہوں تو جو خیالات خود آتے ہیں تو وہ خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں اس پر کوئی معاقصہ نہیں ہے اس پر کوئی عذاب نہیں ہے کوئی پکڑ نہیں ہے اور نارمل خیال آ جانا یہ کچھ برا بھی نہیں ہے یہ تو ایک فطری طور پر آ جاتے ہیں کیونکہ شیطان سب کے ساتھ ہے لیکن جن بھائیوں اور جن بہنوں کچھ خیالات بہت زیادہ آتے ہیں گندے گندے خیالات اپنوں کے بارے میں ہی برے برے خیالات تو ایسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھئے گا اس سے کوئی ایمان پر یا آپ کے نیک عامال پر کوئی فرق نہیں پڑے گا حضرت علی روی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شیطانی خیالات اور وساوث بہت زیادہ برے آتے ہیں حتیٰ کہ اتنے برے آتے ہیں کہ میں ان کو زبان پر بھی نہیں لازکتا تو حضرت علی روی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس سے تم ڈرو مت اس پر کوئی معاخصہ نہیں ہوگا بلکہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور شیطان وہیں آتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے چور وہیں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے تو اسی لئے تمہارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہے تمہارے آمال ہیں اب رہی یہ بات کہ ان جو خیالات آتے ہیں برے برے ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے ان سے بچنے کی دعا کیا ہے تو میں آج آپ کو ایک دعا بتانے جا رہا ہوں جب بھی خیالات جن بھائیوں پہنوں کو خیالات بہت زیادہ آتے ہیں پورے دن آتے ہی رہتے ہیں اور وہ پریشان رہتے ہیں تو وہ اس آیت کو کسرت کے ساتھ پڑھیں کسرت کے ساتھ پڑھنے سے مرادی ہے کہ جب بھی خیالات آئیں تو اس کا ورد جاری رکھیں اپنی زبان پر جب بھی خیالات آئیں جس کو بھی خیالات جب بھی آئیں تو اس کا ورد جاری رکھیں تو انشاءاللہ یہ برے برے شیطانی خیالات جو آتے ہیں یا نا بند ہو جائیں گے تو وہ دعا کیا ہے آپ سکرین پر دیکھیں ربی آعوذ بکا من حمزات الشیاطین وآعوذ بکا ربی ان یحضرون ربی آعوذ بکا من حمزات الشیاطین وآعوذ بکا ربی ان یحضرون اس دعا کا احتمام کریں تو انشاءاللہ شیطانی خیالات جن کو بہت زیادہ آتے ہیں ان کی حفاظت انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہوگی اور ہم بھی دعا کریں گے اللہ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کے جن کو خیالات بہت زیادہ آتے ہیں برے برے اللہ ان کی حفاظت فرمائے تو یہ شیطانی خیالات ہیں اس دعا کا احتمام کریں انشاءاللہ سب خیالات آنا ختم ہو جائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ